اسلام علیکم میں مجھے نظیم دار کافی عرصے کے بعد آج میں اپنا وی لاغ بنا رہا ہوں کیونکہ آج کی سیچویشن جو پاکستان میں ہے میرے پاکستان میں ہے وہ بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے جو کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے میں رجیم چینج ہونے کے ایمیجیٹلی بعد میں نے بی لاغ بنانے شروع کیے پہلے دن سے سب سے پہلے میں نے یہ بولا تھا کہ جنرل باجوہ ایک غددار انسان ہے اس کا پورا خاندان غدداروں سے ملا ہوا ہے بزاتے خود یہ ٹیررسٹ کا فسیلیٹیٹرز بھی ہیں اس نے اپنے ساتھ چند ایک میرے ہی آرمی کے لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غددار ہیں یا نہیں ہیں لیکن کم از کم جنرل باجوہ کے وہ فسیلیٹیٹر ضرور ہیں آج میں اپنی آرمی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے باہت ہو گئی یہ ہمارا شہیدوں کا دارہ ہے ہم نے اس کے لئے خون دیا ہے خدا کے لئے اس کی عزت کو بچائیے اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے تو وہ صرف میرے پاکستان آرمی کی وجہ سے میرے بچوں کے شہیدوں کے خون کی وجہ سے خدا کے لئے خدا کے لئے انیشیٹیو لیجئے بچا لیجئے اس پاکستان کو بچا لیجئے اس میرے پاکستان آرمی کی عزت کو بہت ہو گئی ہے خدا کی قسم آج میں اگر فوج میں ہوتا تو مباجوہ کو ریسٹ کر چکا ہوتا کس چیزیں آپ ڈرتے ہیں ہم فوج میں تو شہادت کے لئے چلے جاتے ہیں کیا ہوگا یہ کیا کر لے گا غدار انسان کچھ نہیں کر سکے گا مجھے اکثر کہتے میں انسٹیگیٹ کرتا ہوں کیا انسٹیگیٹ کرتا ہوں میں انسٹیگیٹ نہیں کرتا میں غیرت کو جگا رہا ہوں اگر میرا میرا کہنا انسٹیگیشن ہے تو تمام قومی طرح نغمے گانے والوں کو بھی چارچ کریں کہ وہ بھی انسٹیگیٹ کر رہے تھے بلکہ نور جہان کو بھی یہ بہت بولی ہے میں اپنے پاکستان بردر بیٹے بچوں کے سے بات کر رہا ہوں میرا حق ہے یہ میرا پاکستان یہ میری آرمی ہے مجھے پراؤڈ ہے اس پاکستان آرمی پہ خدا کی قسم میں رہتا ہوں کہ اس غدار باجبہ نے کیا کر دیا ہے میرے بچوں میرے پاکستان کے فوج کے لوگوں یاد رکھو خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں باجبہ نے آج تک اس آرمی کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اس نے وہی کپورے اٹھائے اور یہاں تک پہنچ گئے بغیرت اور اس نے اپنے ساتھ بھی وہی لوگ لگائے ہیں جو جن کے دماغ کے اندر تھوڑا سا خناس بھی برا ہوا ہے پلیز ہاتھ جوڑ کے پھر بار بار کہتا ہوں پلیز بہت ہو گئی غدار کو وہی سزا ملنی چاہیے جو غدار ڈیزرو کرتا ہے ہمارے ہاں اس وقت حقیقت بات ہے جسٹس سسٹم ہر چیز پورا نظام درم برم ہو چکا ہے صرف ایک شخص کی زد کی وجہ سے ایک شخص کی غداری کے وجہ سے وہ ہے جنرل کمر جوید باجبا اس کی غداری نے اس کی ہٹ درمی نے ہمیں یہاں تک پچھا دیا ہے یہ بد کردار انسان اور تیری اگر ویڈیو مریم نواز کے ساتھ بن گی تو اس میں ہمارا کیا فالٹ ہے تو نے اس خاندان کو بچایا جو بھی وہ پہلے غدار تھے اور تو ان کے ساتھ مل گیا بہت ہو گئی بہت ہو گئی ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میری پاکستان آرمی ہے مجھے اس پہ فخر تھا فخر ہے اور الحمدللہ میں وہ عوث جو پاکستان ملٹری اگرڈ میں کا کول سے میں نے اٹھائی تھی آج بھی اس عوث پہ ہوں اس پاکستان کے لیے اس پاکستان آرمی کے لیے میرا آخری قطرہ جو بلڈ کا ہے وہ بھی حاضر ہے میرا کیا میرے خاندان کے لوگوں کا میں کبھی نہیں برداشت کروں گا کہ میری میرے کور کمانڈر کے گھر کے باہر لوگ پہنچے پبلک جلوس نکالتے ہوئے کیوں صرف ایک اس اس ایک غدار کی حرام زندگیوں کی وجہ سے آج میرے بچے غدار کہلائے جا رہے ہیں آج میری فوج کے ایک بندے کے اوپر ہی اٹھ رہی ہے وہ اٹھ رہی ہے اور صرف ایک ایک ہی بغیرت ایک ہی غدار انسان کی وجہ سے کیا وہ لوگ جو اس وقت اوپر پاور میں بیٹھے ہوئے کیا وہ انیشیٹیو لیں گے وہ مرد جاریے کہ قانون کی وائلیشن ہو جائے گی کیا باجوہ قانون کی وائلیشن نہیں کر رہا اس نے تو اپنی اوپ سے بلکل ہنڈر پرشن اس نے اسے کیا کہتے ہیں اس کے خلافرزی کی کانسیچوشن کی خلافرزی کی کل سٹریٹیجک کور ہیڈکوارٹر میں کل کے پرسوں اس نے وزر کیا مجھے تو وہ بھی خطرے کے گھنٹی نظر آ رہی ہے وہ بھی مجھے خطرے کے گھنٹی نظر آ رہی ہے میں اس کی ڈیٹیل بات نہیں کرنا چاہتا وہ اچھی بات نہیں ہے میری آرمی والوں خدا کے لیے پلیز اپنے گھر کو بچائیے اس پاکستان آرمی کو بچائیے اور اس پاکستان آرمی کے وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے اس میں میرے بچوں کا خون شامل ہے میرا خون شامل ہے ہم نے اصل میرے خون دیا اس پاکستان کے لیے باجوہ نے کچھ نہیں کیا باجوہ نے کچھ نہیں کیا سوائے حرام صدقیوں کے علاوہ پلیز میری اور کچھ بھی نہیں میں کہوں گا صرف میری ایک ریکویسٹ ہے میرا نہ کو حکم ہے نہ کو بات ہے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس خدا کے ہاں کم از کم یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا خدا کے لیے انصاف کے لیے اس پاکستان کو بچائیے اس میری آرمی کو بچائیے میرے لوگوں کو بچائیے یہ غدار کہیں کا نہیں چھوڑیں گے یاد رکھیے گا یہ رانہ سناولہ ہو گیا اب شہباز شریف ہو گیا اب وہ جو کیا کہتے ہیں مریم جاسم کیا کہتے ہیں مریم سفدر یا جو بھی اس کو کہلو یا نواز شریف یہ سارے کا سارا قربہ حقیقت بات ہے ان کی بیگرون وہ اس محلے سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دھڑمی دمڑی نہ جائے پیسہ کیا کہتے ہیں جسم جائے جو کچھ مرضی ہو جائے وہ اپنے جسم بیچنے والے لوگ ہیں وہ آج یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ تمکیاں دیتے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہیں وہ بھئی آپ جب آپ کا ضمیر صاحب ہے آپ کو کسی سے ڈرنا میں بول رہا ہوں کھل کے بول رہا ہوں تو میری پلیز پلیز میری ہمبر ریکویسٹ ہے اس خدا کا واسطہ ہے اس رب کا واسطہ ہے اس رسول اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے پلیز اٹھ جائیے اٹھ جائیے پلیز اٹھ جائیے اس پاکستان اور پاکستان آرمی کو بچا لیجئے ورنہ یہ باجوا کسی کا کہیں کا نہیں چھوڑے گا آر ایڈی ہماری بہت تباہی ہو چکی ہے یہی میری آخری آپ سے ریکویسٹ ہے آج کے لیے میں اتنا ہی ابھی میں ریگولر انشاءاللہ تعلیٰ اپنی ویڈیو بناوں گا اور آپ سے بات کرتا روں گا آج میں نے کوئی انفرمیشن نہیں دی میں نے آج وہ بات کیا جو حقیقت اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور میں آئی وڈ لائک تو ریکویسٹ انٹرنیشنل ورڈ آلسو پریزیدن اف امریکا پرائم نیسٹر اف یوکی کائیدلی پلیز دو نت پروٹیکت تیرریسٹ دو نت پروٹیکت تیرریسٹ کریم نیسٹر اف سچ پیپل بیل کم تیر پیویسٹ 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 تیرریسٹ پیویسٹ تیرریسٹ دن �شید انتموری کسیov چیز پاکستان ं پاکستان کے منسٹری آف فورنا فیر کو بھی کہتا ہوں اپنی پاکستان امبیسی نورویگ اس کو سمجھا لیجئے کہ اپنا جو کام ہے اوفیشل کام کیجئے یہاں بھی لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں مجھے دھمکی لگائی ہے مجھے میسج بیج رہے ہیں میں کیا غدار ہوں کیا میں پاکستان کی پاکستان آرمی کے لیے محبت کی آواز اٹھاتا ہوں کہ غلط ہے جب آپ لوگ غلط کرو گے تو میں اس کو پوائنٹ آوٹ کرتا رہوں گا آخری کترے تک میرا آخری کترہ بھی پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے خدا حافظ میرے سب پاکستان کے سولجرز آفیسلز سب کو میری طرح سے سلیوٹ ہے آئی 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 لاب یو آئی ریلی لاب یو میں اس محبت کی وجہ سے آپ سے رکویش کرتا ہوں کہ پلیس بچا لیجے میرے پاکستان کو بچا لیجے میرے پاکستان آرمی کے رسپیکٹ کو خدا حافظ سام اللہ علیکم